جی اسلام علیکم جی اسلام آباد میں پھر سے تھنڈ ہو گئی ہے میرا ریل سٹیٹ والا اور بیسکلی میں فل ٹائم ریلٹر ہوں میرا یوٹیوب ٹک ٹاک فیس بوک سب پہ ریل سٹیٹ کا کام ہے اور وہاں سے میرے کلائنٹس آتے ہیں اچھا ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے بات بتائی کہ یار انہوں نے کہیں ایک ہاؤسنگ سائٹی ہے اس میں اٹھتیس لاکھ روپے کا پلوٹ لیا اٹھتیس لاکھ روپے کی بیسکلی آل ڈیو سکلیرٹ کے فائل لی کچھ عرصے بعد ان کو لگا کہ یہ فائل تو اب جو ہے نا کہیں نہیں جا رہی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کیا کہ وہ ریفرنڈ اپلائی کر دیا پینک میں آکے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو رہا کیا رہی سب سے پہلے یار انہوں نے کہا ریفرنڈ جب اپلائی کیا بعد میں پتہ لگا کہ ان کی تو پالیسی فورٹی پرسنٹ کی چل رہی ہے کہ بھئی فورٹی پرسنٹ اماؤنٹ آپ کو صرف ملنی سکسٹی پرسنٹ اماؤنٹ ہے میرے بھائیوں اور بینوں سب سے پہلے میں یہ بات آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی کبھی بھی فل اماؤنٹ پہ اگر آپ کو ایک نون بیلٹڈ نون ڈیویلپ فائل نہیں لینی کی کہ چاہے وہ کتنی ہی اچھی سسائیٹی کیوں نہ دوسرا آپ نے کنسلٹنٹ کی سن لیا کرو کوئی اچھا کنسلٹنٹ رکھویا آپ کنسلٹنٹ اس طرح کے رکھ لیتے ہو کہ جو آپ کو اپنے صرف بیٹ کے چکر میں آپ کو لوگ کو پسا دیتے ہیں ابھی بھی ایک اور بندے کے آل ہے یار روڈن میں مجھے چاہیے روڈن انکلیو روڈن کے بھائی میں سسائیٹی کا نام لے دیا لیکن نہیں لینی فلال نہیں لینی اس ہاؤسنگ سائیٹی میں جس نے آپ کو نراش کیا ہے جس نے آپ کو دھوکہ اگر دے دیا یا آپ کو یا وہ ڈیلیور نہیں کرے کوئی بھی ہاؤسنگ سائیٹی یہ نہیں چاہتی کہ وہ ڈیلیور نہ کرے تو یہ چیز تھی اور اگلی ویڈیو ایک اور بتاتا ہوں باپی میری بات ہے میں میرے ایک وزیٹ ہوئے ایک ہاؤسنگ سائیٹی میں اس کے بات